دوستو آج ہم آپ کو بابا کالی ویڑ جی کی پوری کہانی سنانے جا رہے ہیں تو آخر کون تھے بابا کالی ویڑ جی آخر کیوں انہیں جمع کشمیر میں اتنا مانا جاتا ہے چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بابا کالی ویڑ جی کی سچی کہانی دوستو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور ویڈیو کو ضرور دھیان سے دیکھئے گا تو چلیے ویڈیو کو جلدے ہی شروع کرتے ہیں دوستو بابا کالی ویڑ جی نے کئی یوگ میں افتار لیے ہیں جیسے کی تریتہ یوگ میں لکشمن جی کا افتار لیا تھا اور دعاپر یوگ میں بلرام جی کا افتار لیا تھا بابا کالی ویڑ جی کا جنم کشمیر میں ہوا تھا ان کے پیتا کا نام راجہ اسر اور ماتا کا نام کیسری تھا بابا کالی ویڑ جی نے اندر کی بیٹی سے ویواہ کیا تھا اور دوستو بابا کالی ویڑ جی کا ذاتر جیون ایودہ میں ہی بیتا تھا بابا کالی ویڑ جی کو ناغو کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے ناغو کے دیوتا کے روپ میں انہیں پوجا بھی جاتا ہے اور دوستو کشمیر اور ہماشل پردیش کے لوگ انہیں ناغ دیوتا کے روپ میں ہی مانتے ہیں اور ان کی پوجا بھی کرتے ہیں بابا کالی ویڑ جی کو راجہ منڈلی جی کا وزیر کے روپ میں بھی مانا جاتا ہے اور دوستو کہا جاتا ہے کہ بابا کالی ویڑ جی نے راجہ منڈلی کو کئی یدوں میں جیت دلانے میں مدد بھی کی تھی سر پر لال پگڑی پہنتے تھے اور دوستوں ان کے ہاتھ میں ایک تلوار بھی ہوتی تھی اور گلے میں ایک ناگ بھی لپٹا ہوا ہوتا تھا جمہ کشمیر کے لوگ بابا کالی ویڑ جی کو اپنے کل کے دیوتا کے روپ میں مانتے ہیں اور ان کی پوجہ کرتے ہیں دوستو ایک بار راجہ ملک جی کو بنگال کی اکرانی سرگلا نے اپنے کالے جادو سے بندی بنا لیا تھا اور اپنے بس میں کر لیا تھا تب بابا کالی ویڑ جی نے انہیں اپنے شکتیوں سے بچایا تھا بابا کالی ویڑ جی کے کہانی ہر یگ میں سنی گئی ہے اور دوستو انہوں نے ہر یگ میں افتار لیا ہے جمہ کشمیر میں رہنے والے زیادہ لوگوں کے گھروں میں آپ کو بابا کالی ویڑ جی کی تصویر ملے گی کیونکہ یہ جمہ کشمیر کے لوگوں کے کل کے دیوتا ہیں جمہ کشمیر کے ساتھ ساتھ بابا کالی ویڑ جی کو ہمچل پردیش میں بھی سچے دل سے مانا جاتا ہے بابا کالی ویڑ جی دیو کے دیو مہا دیو کے چیلے تھے بابا کالی ویڑ جی کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا سچ آج تک کسی کو نہیں بتایا کہا جاتا ہے کہ بابا کالی ویڑ جی کلیوگ میں سبھی بگتوں کے کشت مٹانے سوئے پرکٹ ہوں گے اور دوستو بابا کالی ویڑ جی کی کئی جگہوں پر چوکی لگائی جاتی ہے اور انہیں یاد کیا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ جو بھی بابا کالی ویڑ جی کو سچے دل سے مانتا ہے ان کی منوکامنائیں پوری ہوتی ہیں بابا کالی ویڑ جی کے بھارت میں کئی جگہ مندر ہیں جہاں پر لوگ ماتھا ٹیکتے ہیں اور سکھ سمریدی کا آشروات لیتے ہیں تو دوستو یہ تھی بابا کالی ویڑ جی کی سچی کہانی دوستو آشکر تو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور دوستو بہت ہی چند ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد